اسلام علیکم گائز آج ہم ایک اور انفرمیٹیو اور انٹریسنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف شکار سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ خوفناک بنانے والا کیڑا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا فطرت کے کار خانے میں کئی کیڑے پتنگے اور جاندار خود کو بچانے کے لیے ترہاں ترہاں کے حربے اختیار کرتے ہیں اور پنک انڈرووینگ پتنگے کا کیڑا یعنی کیٹل پیرر کسی شکاری کو دیکھ کر اپنا جسم سکیل لیتا ہے اور چہرے کو بڑھا کر لیتا ہے اسی طرح سے اس کی آنکھیں بڑی اور واضح دکھائی دیتی ہیں اور چہرے کے نکوش بڑے دانتوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں نایاب گلابی انڈرووینگ پروانہ بلطانیا، کونز لینڈ اور نیو گنی میں پائے جاتا ہے یہ گلے سڑے پھلوں کو کھاتا ہے اور اس کے پر کے نیچے گلابی دھاریاں ہوتی ہیں اپنے رنگ کی وجہ سے بہت سے شکاری اس پر رال ٹپکا سکتے ہیں لیکن اس کا کیڑا شروع میں کتھی رنگ کا ہوتا ہے بڑا ہونے پر اس کے چہرے پر دو بڑے اور گہرے دھبے نمدار ہو جاتے ہیں اور روشن پیری دھاریاں نمدار ہو جاتی ہیں بڑے دھبے خوفناک آنکھوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور سفید دھاریوں کی دو کتارے نکیرے دانتوں کی مانت دکھائی دیتی ہیں اس کیڑے کو بڑے سر والا کیڑا کیٹر پیلر بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ اس کا اصلی سر نہیں بلکہ خطرے کے وقت وہ اپنے سر کو کھینچ کر بڑا کر لیتا ہے اس کا سر گویا اس ایک کھوپڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں بڑی آنکھوں پر خوفناک دانتوں کا گمان ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس طرح جو بڑا کیڑا یا جانور اسے نوالا بناتا ہے وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس طرح فطرت میں روب دار کر خود کو بچانے والی یہ ایک بہترین مثال ہے اس سے قبل ہم پتے نوہ کیڑوں سامپ کا چہرہ بنانے والے کیٹر پیلر اور دیگر ایسے ہی جانوروں کو قدرتی انداز میں دیکھ چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی سجیشن ہو تو کومیٹس کیجئے گا میرے چینل کا بھی بھی رہا رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی